ملک میں فہنش تھیٹرز کو پیش کرنے کے قانون اجازت دیے جانے کے بیان پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے یاسر حسین نے حال ہی میں پاڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کریئر سمیت اہلیہ اکرا حسین سے شادی اور محبت کے ساتھ ساتھ تھیٹرز پر بھی کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ محض وہ سولہ برس کی عمر سے تھیٹر کرتے آ رہے ہیں اور ان کی مقبولیت اور پہچان بھی تھیٹر ہی ہے ادکار کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں تھیٹر امیر لوگوں کی تفریق کا سبب ہوتا ہے اور صبح سندھ کے داروالحکومت کراچی میں بھی ایسا ہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں پنجاب میں الٹا معاملہ ہے ان کے مطابق پنجاب میں تھیٹر عام لوگوں کی تفریق کا سبب ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اس وجہ سے ہی پنجاب میں تھیٹر ادکاروں کے بچے بھی آج تک تھیٹر کے پیشے سے وابستہ ہیں انہوں نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ البتہ پنجاب میں بنائے جانے والے تھیٹرز میں کچھ فہش اور نامناسب مواد ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا شکوا کرنے والے افراد کو پوسٹر دیکھ کر ایسا ہی تھیٹر نہیں دیکھنا چاہیے یاصر حسین کے مطابق جو لوگ پنجاب کے تھیٹرز دیکھنے کے بات شکوا کرتے ہیں کہ اس میں فہش مواد تھا انہیں پوسٹر دیکھتے ہی مسکورہ تھیٹر نہیں دیکھنا چاہیے پاکستان میں فہش تھیٹر بنانے کے سوال پر یاصر حسین نے واضح طور پر کہا کہ ملک میں فہش تھیٹر کو پیش کرنے کے قانون کی ازازت دے دینی چاہیے انہوں نے دلیل دی کہ جن لوگوں کو فہش تھیٹر یا فہش مواد دیکھنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں کہیں سے بھی مواد تلاش کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پون ویڈیوز دیکھنے میں پاکستان کا کبھی پہلا تو کبھی دوسرا نمبر آتا ہے اداکار کا کہنا تھا کہ جب بہت سارے لوگ فہش مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومت کو قانونی طور پر ایسے مواد کو دکھانے کی اجازت دے دینی چاہیے اور اس سے حکومت پیسے کمائے انہوں نے مثال دی کہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک پنجابی تھیٹر دیکھا اس کے آغاز میں کچھ ڈانسرز نے پانچ سے دس سیکنڈ تک اپنے اپنے گانے پر رکس کیا اور چلی گئی لیکن تھیٹر ختم ہونے کے بعد مسکورہ ڈانسرز نے ہی ان گانوں پر تفصیلی پرفارمنس دی یاصر حسین نے بتایا کہ انہوں نے ڈانسرز کی پرفارمنس نہیں دیکھی لیکن بہت سارے لوگ مسکورہ پرفارمنس دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے اسی لیے ایسے مواد کو قانونی طور پر دکھانے کی اجازت دے دینی چاہیے انہوں نے واضح کیا کہ وہ فہش تھیٹر کا حصہ بننے کے حق میں نہیں ہیں وہ خود اس طرح کا مواد نہ بنائیں گے اور نہ ہی انہیں اس طرح کا مواد دیکھنے کا شوق ہے لیکن جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکومت فہش تھیٹر کو قانونی اجازت دے دے یاسر حسین کے جانب سے فہش تھیٹر کو قانونی اجازت دے جانے کی بات پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور سوشل میڈیا سارفین نے انہیں پاگل قرار دیا بعض سوشل میڈیا سارفین نے انہیں یاد دلایا کہ پاکستان نے ایک اسلامی ملک ہے اور انہیں ایسی بات کرنے سے پہلے شرمانی چاہیے کچھ سارفین نے ان کی رائے پر توبہ کرتے ہوئے انہیں خدا کا خوف کرنے کا مشورہ دیا جبکہ بعض افراد نے ان کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ فہش مواد کی تیاری اپنے گھر سے ہی شروع کریں